اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو دعا کریں اسی طرح آگے بھی آپ تک ہم نئی ندعاں کی جانکاری پہنچاتے رہیں اور آپ کی بیماریوں کے متعلق آپ کو ہم بتاتے رہیں دوستو آج کی ویڈیو ہماری بہت ہی خاص ہونے والی ہیں اس لئے آپ سبی سے درخواست ہیں آپ ہماری ویڈیو کو آخر تک پورا دیکھیں دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بندگو بی کی پتہ گو بی کی جی ہاں دوستو بندگو بی کو پتہ گو بی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے انگریزی میں اسے کیبیز کہا جاتا ہے پتہ گو بی کا ویگانک نام بریسی کا اولے ریسیا ہے اس کا آکار گول اور ہلکا لمبا ہو سکتا ہے یہ بینگنی ریڈ کیبیز گہرے ہرے یا ہلکے ہرے رنگ میں ملتی ہیں یہ ایک چھوٹے اور مضبوط ڈھنٹل میں پھول کی طرح اگتی ہیں اسے سلاد کی طرح اور پکا کر سبزی کے روپ میں کھایا جاتا ہے دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں پتہ گو بی پاچن شکتی کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند مانی گئی ہیں پتہ گو بی کے فائدے میں پاچن اور کب سے راحت دلانہ بھی شامل اس لیے ہے کہ ایک ریپورٹ کے انسار لال پتہ گو بی میں انتوسائینین پولی فینول ہوتا ہے جو پاچن کریا کو اتجت کرنے کا کام کر سکتا ہے اس کے علاوہ پتہ گو بی فائبر سے سمدھ ہوتی ہے اور فائبر پاچن کے لیے مددگار مانا جاتا ہے اصل میں فائبر پاچن کو بڑاوہ دینے کے ساتھ ہی ملکو ملائم بنا کر کبز کی سمسیہ کو ختم کرنے میں زیادہ سے زیادہ لابکاری ہوتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ پتہ گو بی کینسر سے روک تھام میں بھی بہت ہی زیادہ اہم ہوتی ہیں بند گو بی کے فائدے میں کینسر سے بچاؤ بھی شامل ہیں اس لیے کہ اس سمدھ میں ہوئے ایک مینڈیکل ریسرچ کے مطابق پتہ گو بی میں بریسینین تتوں ہوتا ہے جو کینسر کے خلاب کیمو پریویٹیو گتیویدی پردرشت کر سکتا ہے یہ پرباؤ کینسر کے ٹیومر سے بچاؤ میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے اسی ویسے پر کے گئے دوسرے شود کے انوصار پتہ گو بی میں انٹی کینسر پرباؤ ہو سکتا ہے اسی ریسرچ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ پتہ گو بی میں کینسر روکنے والے پرباؤ کی پشتی کے لیے عادق ادیان کرنے کی آوشکتہ ہے دھیان رہے کہ کینسر جیسی بیماری ہونے پر بند گو بی پر نربر نہیں رہا سکتا اس کے لیے ڈاکٹری علاج بھی ضروری ہے دوستو اسی کے ساتھ بند گو بی آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی بہت زیادہ اہمانی گئی ہے پتہ گو بی کھانے کے فائدے آنکھوں کے لیے بھی اس لیے ہو سکتے ہیں کہ ان سی بی آئی کی ویب سائٹ پر پبلش ایک مینڈی کا ریسرچ کی مانے تو پتہ گو بی میں لیوٹین اور جیک سیتھین ہوتے ہیں ریسرچ میں بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں تتوں آنکھوں کو سوست بنانے اور آنکھوں کو ملہ صحیح رکھنے کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہیں آنکھوں کو سوست رکھنے کے لیے نظر کو ٹھیک رکھنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اسی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ آنکھوں کو سوست رکھنے میں پتہ گو بھی اہم بھومی کا نبا سکتی ہے دوستو آپ کو ہم بتاتے چلیں پتہ گو بھی میں کون کون سے نمکیات اور ویٹامین ہیں دوستو اس میں ویٹامین اجزاء کنائے چاہتے ہیں ویٹامین بی ایچ سی اور ویٹامین بی اس کے طبی اجزاء ہیں دوستو اس کا مزاج گرم تر ہوتا ہے آپ کو بتاتے چلیں قوت با کے لیے بھی بہت زیادہ اہم مانی گئی ہیں اور مسوڑوں کے لیے بھی ایک مفید سبزی تسلیم کی گئی ہیں شرط یہ کہ اسے معقول حد تک استعمال کیا جائے دوستو آپ کو بتاتے چلیں اس کے نقصانات کیا کیا ہیں اور کس مرض کے اور کس مزاج کے لوگوں کو استعمال نہیں کرنی چاہیے دوستو بتاتے چلیں اس سبزی کو آلو وغیرہ کے ساتھ میں ہرگز استعمال نہ کریں بلکہ اسے گوشت کے ساتھ پکا کر کھانا زیادہ فائدہ مند ہے اسے گھی اور ادرک کے بغیر ہرگز نہ پکائیں اور نہ کھائیں بند گو بھی اچھی گزہ نہیں اسے کم سے کم کھانا چاہیے یہ نفخ پیدا کرتی ہے اس لئے سے کھائیں تو ادرک کے بغیر ہرگز استعمال نہ کریں اس میں گھی ضرور شامل کر کے کھائیں ورنہ یہ قبض کشا بھی ہو سکتی ہے اور اسے مسلسل استعمال نہ کریں کیونکہ اس کا مسلسل لگاتار استعمال جسم میں خشکی پیدا کرتا ہے بند گو بھی پھول گو بھی گانٹ گو بھی پتہ گو بھی اسی کے سارے نام ہوا کرتے ہیں اس لئے اس سبزی کے نام جاننے کے ساتھ اس کو استعمال کریں اور اس کے فائدے اور نقصان پر ایک بار ضرور نظر کریں تو دوستو اس ویڈیو میں دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگیں آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اسی طرح دوسری سبزیوں کی اور ویٹامنز کی چیزوں کی ہماری جانکاری لینے کے لئے اور دوسری بیماریوں سے تعلق رکھنے والی یونانی آئیرویدک اور ایلوپیتک دواؤں کی جانکاری پانے کے لئے سچی جانکاری پانے کے لئے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے قاسم شفا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے قاسم شفا چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں دوستو اب اجازت دیں پھرے ملیں گے اگلی ویڈیو میں ایک نئی دوا کی جانکاری کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ